اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسن کمپیٹرز کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراں ہی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کے نوٹفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی رہے حفظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک خور اچھی جو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو کہہ ایف بی آر کی جہاں گورنمنٹ آف پاکستان رینیو ڈیزن فیڈرل بورڈ آف فریوی نیو یعنی کہ ایف بی آر میں جوبز ہیں یہ اور پورے پاکستان سے جوبز ہیں ٹھیکی جیسے ہیں جیسے دیکھیں لکھا بڑا ہے کہ پاکستانی نیشنلز کو لوکل بیسیز پہ دومیسل پی آر سے ان کے جس علاقے کے لیے جس شہر کے لیے جوب چاہیے ہو اس علاقے وہ شہر والے اپنے لوکل دومیسل پی آر سے پہ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ساری جوبز ہیں سیکھڑوں کی تداد میں ہیں ٹھیکی اسلام آباد لہور کراچی پیشاور ہیدر آباد اپٹ آباد ٹھیکی سب آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں تو اس سے یہ جو ہے یہ ایڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ایڈ کو دیکھئے سمجھے اپنے علاقے میں اور اپلائی کر دیجئے تو چونکہ میں کراچی جوبز کے والے سے بات کرتا ہوں تو دیکھیں میں کراچی جوبز کی بات کروں گا آپ کو ڈیٹیلز بتانگوے کراچی والے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ سیم ہے پورے پاکستان سے جو بھی چاہے دوست وہ اسی طریقے سے اپلائی کر سکتا ہے تو بہت دیکھیں یہ ڈیٹیلز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹیلز میں دوسرا پیج میں یہ ہے اس میں تفصیلات ہیں کہ کیا گیا کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس وغیرہ ریکوائیڈ ہے پھر تیسرا پیج اس میں مزید کوئی اسٹریکشن وغیرہ ہیں اور یہ ہے فارم ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے سب 700 طرح کر کے رکھا ہے اپنے پاس تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور مجھے آپ کو دکھانے میں آسانی رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ تمام ڈیٹیلز کے جو پیج ہیں اور اس کے علاوہ 700 طرح اپلیکشن فارم ہے یہ آپ کو مل جئے آپ کے ورسل نمبر پہ گھر بیٹھے ہی تو کیا کرنا ہوگا کچھ بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف پچاس روپے کا جو ہے آپ مجھے ایزی پیسہ یا ایج ایس کش کریں گے جو نمبر آپ کو دکھ رہے ہیں کسی بھی ایک نمبر پہ ایزی پیسہ یا ایج ایس کش کریں گے صرف پچاس روپے کا تو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز جو ہیں آپ کے نمبر پہ سینڈ کر دوں گا اور آپ پھر اس میں سے دیکھ سمجھ کے اپنے جس پوچ پہ چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چیز اپلائی کس طرح کرنا ہے کیا کیا چیزیں ہوں کہ اس کے لئے ویڈیو کو دیکھیں آخر تک پورا اور خود کرنا چاہے خود کر لیجے اور اگر آپ اپلیکیشن فارم اسے منگوانا چاہتے ہیں تو اسے منگوانا لیجے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اپنے سوشل نیٹورک میں جوائن ہونے کا طریقہ اور اس کے بعد پھر ایف بی آر کی جوبز کی مکمل تفصیلات جی دوستہ ہمارا سوشل نیٹورک جوائن کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ویڈیو کے بلکل ہی نیچے ڈسکریشن میں جو ہے ورسپ گروپ اور ٹیلیگرام گروپ کے لنک ہے آپ وہاں سے بھی گروپ جوائن کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اب جوبز کی طرف دیکھیں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے آر ٹیو اسلام آباد آگے پتہ لکھا ہوا ہے سپاہی کی چودہ ویکنسز ہے ڈرائیور کی تیرہ ویکنسز ہے نائب کاسید کی انیس ویکنسز ہے ٹھیک ہے جی پھر لہور اپری دیکھئی ہے کوپریٹ ٹیکس آفیس کراچی سیکنڈ فلور انکم ٹیکس بیلڈنگ شہرائے کمال اتاتورک کراچی چھپن ویکنسز ہے 56 ویکنسز ہے سپاہی کی ڈرائیور کی کوئی ویکنسز نہیں اور نائب کاسید کی 70 ویکنسز ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے پیشاور حیدہ آباد والے بھی اپنا الگ کر سکتے ہیں کون کون سے ویکنسز اس میں دیکھیں مزید اور ہم چلتے ہیں کوٹا ہے سرگودا ہے پھر اسلام آباد کئی دوسرے ریجنل آفیس ہیں ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے پھر دیکھیں پھر کراچی ہے ڈریکٹر آف انٹریجنس انس انویسٹیگیشن آئی آر کراچی ٹھیک ہے جی یہ ایک اور ویکنسز ہے کراچی کی جس میں دیکھیں اس میں جو ہے سپاہی کی تین ویکنسز ہیں اور نائب کاسید کی چار ویکنسز ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں کراچی ساب آفیس ہے یہاں پھر ٹھیک ہے ڈیٹا پروسسنگ سینٹر ہے یہ آئی آر کراچی ساب آفیس اس میں ڈریکور کی ایک ویکنسز ہے اور نائب کاسید کی ایک ویکنسز ہے اس کے بعد پھر کوٹا ہے حیدر آباد ہے گجرانوالا ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے ہم اپنے ایری کی ویکنسز ہے اس کو الگ کر کے دیکھ کے سمجھ کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کے بالکل ہی نیچے سبسکرائب کا اپشن ہے لارنگ سے لکھا ہوا تو اس کو سبسکرائب پر کلک کیجئے ساتھ بیل آئیکن آئے گا بیل آئیکن کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کیجئے تاکہ تمام نوٹیفیکیشن تمام انکرمیشن آپ کو ملتی جی یہ تو ڈریل آپ نے دیکھی پورے پاکستان سے اپنے شہر ہے اس کے حساب سے اپنے جو بھی الگ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے ایکسپیرنس اور کوالیفیکیشن سپاہی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میٹرک لیسن پرمنٹ ہونا چاہیے یہاں پہ اور ویلیڈ ہونا چاہیے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اور تیس سال عمر ہے تجربے کی کوئی روگوئرمنٹ نہیں کہیں پہ بھی اس کے بعد دیکھیں جو میں اس جنرل بتاتے ہوں سب سے پیدا جن کی ویبسائٹ سے تمام چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم بھی کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کو اچھے سے فیل کرنا جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ویبسائٹ میں بہت گندہ ہے صاف پڑھا نہیں جا رہا میں نے اس کو صاف سترہ کر کے رکھا آپ کے لئے اگر آپ چاہے تو یہ مجھ سے مغوا سکتے ہیں طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا اس کو فیل کیا اچھے سے اپلیکیشن فارم فیل کرنے میں کوئی خاص چیز نہیں تمام ڈیٹیلز ہیں آپ کی جس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جس آفیس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ بھیج نا ہے اگر آپ کو جس بھی پوسٹ کے لئے جس طرح میں نے آپ بتایا کہ دیکھیں اگر آپ کوپوریٹ ٹیکس آفیس کراچی کے لئے یہ شہرہ ہے تا ترک پھلائی کراچی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں لیکن آئیر برانچ کے رکھے گا صحیح ہوگی اس کے بات فارم کے ساتھ آپ کو کیا لگانا ہے جی اٹیس ٹیڈ یاد رکھے گا اٹیس ٹیڈ ٹیڈ ٹھوٹو کاپی ہوں نائی سی کی اور جو بھی آپ ٹکومنٹ ساتھ لگائیں گے ٹالی عمر وغیرہ تجربہ وغیرہ اس کی ٹھوٹو پڑھ سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بات دیکھئے دوسری ہے اور اہم بات ہے کہ لاز ڈیٹ جو ہے وہ ہے پچیس پانچ یعنی کہ پچیس مئی دو ہزار ایس لاز ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ کو اپلی کیشن فائل کرنی اور ایک چیز اور ہے اگر آدمی دو سے سادہ ویکنسز میں اپلائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ساتھ اپلائی کروں سپاہی میں بھی کر دوں تو وہ ہو سکتا لیکن آپ کو سب کی الگ درخواست بنانی ہوگی اور الگ الگ ڈاکومنٹ ساتھ لگا جو مطلقہ آپ پتہ ہے وہاں بھیجنا ہوگا تو اس طرح سے پورے پاکستان میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھی جو بہت بڑی جو ہیں اور گھر میں اٹیک اس طرح تمام چیزیں آپ حاصل کر دیں گے وہ بھی میں بتا دیا تو سسکرائب کیجئے ساتھی بیر آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ تمام نئی جو تمام نئی انفرمیشن آپ کو فورا مل جائے اللہ حافظ